تمیمتن فقدہ شرک پیارے نبی نے فرمایا تعویز لٹکانا شرک ہے تعویز ہے کہ عموماً تین قسم کی ہوتی ہے عموماً تین قسم کی ہوتی ہے ایک وہ تعویز ہے جس میں تحریر ہوتی ہے لکھا ہوا ہوتا ہے کاغذ ہے یا کوئی چیز ہے اس پہ تحریر ہے قرآنی آیات ہیں یا پھر کچھ غیر مفہوم جملے ہیں یا کچھ آداد لکھے ہوئے ہیں قرآنی آیات بھی ہو قرآنی آیات کی تعویز کو ہم شرک نہ بولے صحیح مگر ناجائز ہے اس لئے کہ نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے ناجائز ہے بھلے سے کاخاص پورا کپرا قرآنی کیوں نہ لکھا وہ اس میں ناجائز ہے اور اگر اس کی جگہ غیر مفہوم عبارتیں آداد اور شمار لکھے ہوئے ہیں اس میں تو شرک پایا جاتا ہے غیر مفہوم عبارتوں میں شرک چھپا رہتا ہے جو آداد اور شمار لکھے جاتے ہیں اس میں شرک چھپا رہتا ہے تو تعویز کی ایک شکل یہ ہے کہ کاغذ ہو اس میں تحریر ہو کچھ لکھا ہوا ہو اور تعویز کی دوسری شکل ہے دھاگے کالے رنگ کا دھاگا پھیلے رنگ کا دھاگا لال رنگ کا دھاگا اجمیر سے لائیا ہوا دھاگا گیسو دراز کی درگا سے آیا ہوا دھاگا فلان طربت سے آیا ہوا دھاگا اب یہ عقیدے رکھنا کہ یہ دھاگے بان لیں بان لیں گے بلاوں سے محفوظ رہیں گے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے نقصانات سے محفوظ رہیں گے ساری شرک ہے اور تھیسری تعویز کی شکل ہے کہ کنکر اور پتھر منکے اور پتھر کچھ منکے ایسے ہوتے ہیں کچھ کنکر قیمتی ایسے ہوتے ہیں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگ انگوٹھی کے نگینے میں پہنا کرتے ہیں سیاہ رنگ کا پتھر لال رنگ کا پتھر فلان پتھر فلان پتھر لوگوں کے بہت سارے عقیدے جڑے میں ان پتھروں سے کہا کہ جب سے میں نے یہ انگوٹھی پہنی اس پتھر والی بڑی ترقی میں نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بعض لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے کرتا بھی ہے سنچ موچ ان کے ساتھ ان کیوں یہ گمراہی ہیں آپ نے ہدایت نہیں چاہی گمراہ ہونا چاہا رب العالمین ایسے لوگوں کو گمراہی میں ڈھیل دیتے آئے اور گمراہ ہوتے جاتے ان کی مرادیں پوری جیسے ہوتی ہیں پتھر بتاؤ اللہ کے بندوں دنیا میں جتنے پتھر پائے جاتے ہیں دنیا میں جتنے پتھر پائے جاتے ہیں بتاؤ حجرِ اسوط سے زیادہ عظمت رکھنے والا کوئی پتھر ہے حجرِ اسوط سے زیادہ مبارک کوئی پتھر ہے حجرِ اسوط سے زیادہ عظیم کوئی پتھر ہے جس کے میرے میں پیارے نبی نے کہا بندوں کے گناہ اس سے اس کا بوسہ لینے سے ساف ہوتے ہیں بندے گناہوں سے پاک ہو کے آتے ہیں جب اس کا بوسہ لیتے ہیں اور اس پتھر کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ دیا گیا اس پتھر کے بارے میں کیا عقیدہ دیا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہیں تمام لوگ سن رہے ہیں لوگوں کو سناتے ہوئے حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہا واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع واللہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع فلولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلوک ما قبلتو اے حجر اسود مقصود کیا ہے حضرت عمر لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہیں حجر اسود کا بوسہ لیتے لیتے اور وہاں جو گناہ اس کا بوسہ لینے سے پاک ہوتے ہیں کوئی بد عقیدگی دلوں میں راہ نہ پالے لوگوں کے سامنے علیل اعلان حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہا اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے تیرے اندر فی نفسی نہ نافع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے میں نے اللہ کی نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا اس لئے بوسہ لے رہا ہوں اگر میں نے اللہ کی نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسہ نہ لیتا حجر اسود اس سے مبارک اس سے عظیم کوئی پتھر نہیں ہو سکتا اور اس کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے کہ لا يزر ولا ينفع وفی نفسی نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے تو پھر دنیا کے کسی اور پتھر سے ہماری عقیدت مندیاں ہمارے عقیدے جڑ جائیں اور ان پتھروں کو عقیدت سے پہنا کریں یہ تعویز کی بدترین شکل ہے اور یہ شرک کی بدترین صورت ہے جو افسوس کے ساتھ آج ہماری صفوں میں ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھرانوں میں آ چکی ہے اسی طرح سے حضرات